ہم جس بیسک سے کونسپٹ کے بارے بات کریں گے وہ ہے ٹیلی کمیونکیشن ہم میں سے اکثر سے اگر پوچھا جائے کہ جناب ٹیلی کمیونکیشن کی بیسک ڈیفنیشن کیا ہے یا ٹیلی کوم کہتے کسے ہیں تو کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو جائیں گے اس کے اوپر تو جناب آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بلکل بیسک سی ڈیفنیشن جو ہے ٹیلی کمیونکیشن اور کمیونکیشن ان دونے میں فرق آپ کو پاتھا چل جائے گا کہ ٹیلی کمیونکیشن کسے کہتے ہیں اور کمیونکیشن کسے کہتے ہیں تو اس کونسپٹ کو اسپرین کرنے کے لیے جس سلائٹ کو میں یوز ہروں گا تو پہلی سلائٹ ہے what is کمیونکیشن پہلے میں آپ کو کمیونکیشن کے بارے سمجھاؤں گا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ what is ٹیلی کمیونکیشن یہ دو سے تین سلائٹ کی ویڈیو ہے اور چار سے پانچ منٹ لگیں گے دیکھیں کمیونکیشن کہتے ہیں کمیونکیشن کہتے ہیں ایک انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کو ہم کہتے ہیں یہ کمیونکیشن ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ فگر کے اندر ایک یلو گلر میں جو لڑکی ہے یہ گرین شرٹ میں جو یہ لڑکی اس سے بات کر رہی ہے سیئے نا تو یہ لڑکی اس سے بات کر رہیے اس کا ن nar arkadaşlar یہ لڑکی اس کو دے رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ سینڈر ہے یعنی یہ information send کر رہی ہے اور یہ receiver ہے اسے ہم کہیں گے کیونکہ یہ information receive کر رہی ہے اور یہ information ہے جو کہ sender سے receiver کے جانب flow کر رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ ایک successful communication ہے ایک successful communication کے لیے آپ کے بعد تین component کا ہونا ظہوری ہے ایک کلاتا ہے sender اور ایک کلاتا ہے receiver اور ایک کلاتا ہے information اگر ان میں سے ایک بھی component miss ہوا تو آپ بھی communication جو ایک successful communication نہیں کہلائے گی صحیح تو communication can be done in different ways communication جو ہے مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے جسے پہلا طریقہ writing کا جس طرح آپ کسی کو letter لکھتے ہو آپ کو email کرتے ہو تو یہ ایک writing communication ہے گیسٹر communication یعنی اشاروں کی زبان میں بات کرنا تو اس طرح اشاروں کی زبان میں ہم لوگوں نے school میں colleges میں بہت زیادہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیے تو یہ بھی type of communication ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ گیسٹر communication voice communication کیا ہے جس طرح یہ لڑکیں آپ سے بات کر رہی ہیں تو یہ voice کے طریقہ information share کر رہی ہے اسے ہم کہیں گے voice communication ہے یا by some pre-decided action smoke اور voice signal مثال کے طور پر یہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے آیا تھا یہ building ہے اور پیچھے اس کا دوست نے یہاں پہ چوری کرنے کے لیے یہاں پہ تیار کھڑا ہوا صحیح ہے اب یہ decide کر لیتے ہیں کوئی پولیس والا یہاں سے آتا وہاں نظر آئے تمہیں تم یہ smoke signal generate کرنا میں سمجھ جاؤں گا ہاں پہ دھوہے کے بعد یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تو یہ آسوارٹ آف کمیونکیشن یعنی ان تمام کیسز کا نام دیکھ رہے ہو کہ information ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کر رہی ہے اس ہم کہیں گے یہ communication ہے جس میں ایک سینڈر بھی ہے جو information send کر رہا ہے ایک receiver ہے جو کہ information receiver ہے اور ایک information ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کر رہی ہے telecommunication کیا ہوتی ہے telecommunication بھی جو ہے communication کا ہی پارٹ ہے اس میں بھی ایک سینڈر ہوتا ہے اس میں بھی ایک receiver ہوتا ہے اس میں بھی information ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے لیکن یہ جو information flow کر رہی ہے sender سے receiver یہ control کس سے ہوتی یہ electronic system سے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی electronic system اس information کو sender سے receiver تک travel کرواتا ہے control کرتا ہے ہاں بھئی کہاں کہاں سے information ہوتی بھی sender سے receiver تک جائے گی اگر تو electronic system بیچ میں involve ہوگے تو اسے ہم کہیں گے telecommunication it is a part of communication in telecom we send message by using electronic communication اچھا اس کی ایکزیمپل اگر اس کے application ہم دیکھیں اپنی ڈیلی ڈیلی ڈائیف کا اندر ہے fiber optic communication ہے یہ ہمیں کہاں ناظر آتی ہے fiber optic communication کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ ہاں بھئی youtube کا server ہے جو کہنا ہمیں امریکہ بارہ کہیں پہ رکھا ہوا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ بھی information ان کے پاس سیٹلائٹ 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 سیٹلائٹ